دوستو نوشکار آج ہم جانیں گے گون راجاؤں کی رازدھانی رہے مجھے پردیش کے منڈلہ جلے کے رامنگر کے بارے میں رامنگر میں استطعت امارتوں میں پرمک ہے موتی محل، رانی محل، رائے بھگت کی کوٹھی، بشنو مندر اور دلوادر محل ان امارتوں کا نرمان گون راجہ حردہ شام مڑاوی دوارہ سن 1651 سے 1667 کے بیچ کروایا گیا اور رامنگر کو اپنی رازدھانی بنایا رامنگر منڈلہ سے 17 کلومیٹر دور پویٹر نرمدہ ندی کے کنارے بسا ہے رامنگر میں استطعت امارتوں میں سب سے پرمک ہے موتی محل، اسے راجہ کا محل بھی کہا جاتا ہے اس محل کا محل اتر کی اور نرمدہ ندی کی طرف ہے پراتت تو بحاغ دورہ محل کے سامنے استمبع اونسلہ لیکھ لگوائے گئے ہیں جن میں راجہ حردہ شاہ کے سنگیت پریم کا ورنن ہے یہ ہے تین منجلہ محل ہے محل کے بھیتر وشال آنگن ہے آنگن کے چاروں اور کمرے بنے ہیں ایوہم اس کے بیچو بیچ چیڑی یکت وشال کند ہے جس میں پانی بھرا رہتا تھا موتی محل ایک اتاکار محل ہے جو باہر سے 64.5 میٹر لمبا اور 61 میٹر چوڑا ہے موتی محل کی ہر منجل پر بہت سے چھوٹے بڑے کمرے ہیں جن میں باہر کی اور استعداد کمرے بڑے ایوہم اندرونی کمرے آکار میں چھوٹے ہیں محل کی چھت پر نکاشیاں کی گئی تھیں جو ام نشت ہو چکی ہیں مکھے محل کے دوتیے تل پر پوجہ گرہ تھا یہیں راجہ پوجہ پارٹ کرتے تھے آج بھی یہاں جھنڈے لگے ہیں اور گرامین با آدیواشی شدہ واہو سے یہاں آتے ہیں یہاں محل راجہ کا انتہا پر نواز استھان ہوا کرتا تھا یہاں راجہ حدیع شاہ کے ساتھ ان کی پتنی رانی سندری دیوی وہاں راجہ کا پریوار رہتا تھا راجہ حدیع شاہ کے بعد ان کے بن سجنہ بھی اسی محل سے شاشن کیا موتی محل میں جگہ جگہ سیڈیاں بنی ہیں یہیں محل بھول بھولیہ جیسا ہے موتی محل کی اوپر دو استری دیوال ہے اور کونوں پر گمبد بنے ہیں جو آج بھی سرکچت ہیں نرمان کے سمجھ یہیں محل نرمدہ ندی سے اسی فیٹ کی اوچائی پر تھا محل کی دیوار پر ایک سلالیک جڑا ہے اس میں گون راجونس کے سنستاپک جدرائی سے لے کر راجہ حدیع شاہ تک کی بنساولی دی گئی ہے محل کے اندر کچھ سرنگ ہیں مانا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک سرنگ منڈا میں اور دوسری سرنگ جوالپر کے مدن محل میں کھلتی تھی محل کی دیوار سے لگا ہاتھی کھانا ہے ہاتھی کھانے میں جانے کے لیے محل کے اندر سے بھی ایک دوار ہے ہاتھی کھانے میں ہاتھیوں کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے کمرے بنے ہیں ہاتھی کھانے کے پاس ہی گھوڑوں کا آستبل بھی تھا کیودانتیوں کے انصار راجہ حدیع شاہ تنتر ویدیہ کی جانکار تھے انہوں نے اپنی تنتر ویدیہ سے دھائی دن میں اس محل کا نرمان کیا تھا تنتر ویدیہ سے پتھر اڑھ اڑھ کر اس اسطحان پر آئے تھے پرنتو اتحاسکار اس بات کو نہیں مانتے ان کے انصار محل کے نرمان میں اپیوگ آنے والے پتھروں کو باہر سے بلوایا گیا تھا اور محل کا نرمان لگواق 1651 سے 1667 کے بیچ ہوا انہیں کیودانتیوں کے انصار یہاں سونے کی ورشہ ہوئی تھی اور آج بھی یہاں گڑا ہوگا سونا ملتا ہے موتی محل سے تیس میٹر کی دوری پر ویشنو مندر ہے اس کا نرمان راجہ حدیع شاہ کی پتنی سندری دیوی دورہ کروایا گیا تھا مندر پنچائتن سیلی میں نرمت ہے اور اس کا سکھر گمدہ کار ہے مندر بھگوان ویشنو کو سمر پہ تھے اور اس میں بھگوان ویشنو کے اعترکت، بھگوان شیو، گڑیش، شوری اور مادرگا کی پرتیمائیں براجمان تھیں پرنتو ورطمان میں یہاں کوئی بھی موتی نہیں ہے یہ ہے مندر بھی موتی محل کے سمکالین ہے رام نگر کا دوسرا بڑا محل رائے بھگت کی کوٹھی ہے اسے منتری محل بھی کہا جاتا ہے یہ ہے موتی محل سے پانچ سو میٹر کی دوری پر استثت ہے اس کا نرمان راجہ حدائی شاہ دورا اپنے دیوان رائے بھگت کے لیے سن سولہ سو چھو 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 میں کروایا گیا محل ایک تیلے پر بنا دکچن مکھی محل ہے یہ ہے لگ وقت کھنڈر میں تبدیل ہو گیا تھا پرنتو دوہجار چودہ سے دوہجار سولہ کے بیچ مدر پردیش پورا تتو بیبھاگ دورا اس کی مرمت کر پنہ نوجیون پردائے کیا گیا محل پہنچنے کے لیے سڑک سے محل تک سیڑھیاں بنی ہیں محل کا پرویس دوار بہت ہی بھب ہے پرویس دوار کی چوکھٹ سنگمرمر پرستہ دوارہ نرمت ہے پرویس دوار سے اندر جانے پر ایک چھوٹا ککچ ہے ککچ کی چھت پر سندر چترکاری کی گئی ہے اسی ککچ کے سامنے محل کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہیں اس ککچ سے اندر جانے پر ایک لمبا حال نمہ کمرہ ہے اس میں بہت سے درواجے ہیں اور باہری اور جالیاں لگی ہوئی ہیں حال کے سامنے کی اور محل کا آنگن ہے جو آیتاکار ہے اس آنگن کے بیچ و بیچ پانی کا کند ہے جس میں کمر لگے ہیں آنگن کے چار اور کمرے ایبم محراووں سے یکتر دلان ہے حال سے مکھ محل کے اندر جایا جاتا ہے حال کے اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں دو بڑے حالوں کو ایک چھوٹا کمرہ الگ کرتا ہے محل دو اس طریح ہے جس میں باہری کمرے لمبے ایبم حال کے سامان ہیں اور ان میں پریاب پرکاش ملتا ہے حال کے باہری اور محل کا آنگن ہے جبکہ اندر کی اور چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جن میں پرکاش نہ مل پانے کے کارن اندھیرہ رہتا ہے اس محل کو موتی محل کا سنچپت سنسکرن کہا جا سکتا ہے محل میں دیوان رائے بھگت کے اترکت ان کے پریوار نوکر چاکروں و سینکوں کے رہنے کی ویوستہ تھی محل کے اوپر دو اس طریح دیوال بنی ہیں جس میں اندرونی دیوال چھوٹی ایبم باہری دیوال سرکچہ دیوال ہے جو اونچی ایبم محرابوں سے یکت ہے دونوں دیوالوں کے بیچ کچھ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور چاروں اور کونوں پر فلکدار گمبد بنے ہیں محل کے باہر رسوئی گھر ایبم استول تھا رامنگر کا تیشرا مہتپون محل بیگم محل ہے اسے رانی محل بھی کہا جاتا ہے یہ ہے موتی محل سے تین کلومیٹر دور چوگان گرام میں استثت ہے اس محل کو راجہ ہردیشاہ نے چمنی رانی کے لیے بنوایا تھا یہ ہے تین منجلہ مغل اسحاپتے سیلی میں بنا سندر محل ہے محل کے سامنے بابلی ہے اسے ہمام بھی کہا جاتا ہے راجہ ہردیشاہ ایک مہان سنگیت اگے تھے اور سنگیت کی شکشہ مغل دروار سے پرابت کی تھی دروار میں انہوں نے سنگیت کی کئی پرتیوکتائیں بھی جیتی تھی انہیں یہی مغل راجکماری چمنی سے پریم ہو گیا تھا اور مغل وادشاہ کی انمتی سے راجکماری چمنی سے بیواہ کر رامنگر لے آئے اور چمنی رانی کے لیے اس محل کا نرمان کروایا راجہ ہردیشاہ نے ہردیرامان آمک راگنی کی رچنا کر ہردیر کوتک اور ہردیر پرکاش نامک برنتوں کی رچنا کی اور سنگیت ساسر میں مہتپونڈ یوگدان دیا کالے پتھر سے نرمیت یہ تین منجلہ ایوام تین اس طریعے محل ہے جس میں آگے اور پیچھے دو بڑے ہال ایوام ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں رامنگر کے سبھی محلوں کے پتھروں کی جڑائی میں چونے گارے بیل کی گوند ایوام گڑ کے لیپ کا پریوک کیا گیا تھا پراتت تو بیوہاگ آج بھی محلوں کی مرمت میں انہی ساماگریوں کا پریوک کرتا ہے موٹی محل رائے بھگت کی کوٹھی بیگم محل اور وشنو مندر کو پراتت تو بیوہاگ دورہ سنرچت اسمارک گھوشت کیا گیا ہے ان میں موٹی محل رائے بھگت کی کوٹھی اور وشنو مندر کا رکھ رکھاؤ مدی پردیش راج پراتت تو بیوہاگ کرتا ہے جبکہ بیگم محل کا جمعہ بھارتوی پراتت تو بیوہاگ کے پاس ہے یہ ہے سامنے کا فرنٹ ہال ہے اس ہال کے اندر کی اور تین چھوٹے چھوٹے ککچھیں یہی رانی کا مکھے نواز ستھان ہوا کرتا تھا ہال کے سامنے بابڑی ہے اس محل میں رانی کے ساتھ ساتھ ان کی داشیاں بھی رہتی تھیں حال سے بابڑی کا بڑا ہی سندر درشت دکھلائی دیتا ہے پہلے اس بابڑی میں سال بھر پانی بھرا رہتا تھا پرنتو اب گرمیوں میں یہ سوک جاتی ہے بابڑی کے اندر جانے کے لیے باہر سے چیڑیاں بنی ہیں جو محل کی سندردہ کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہیں بابڑی میں جانے کے لیے محل کے اندر سے بھی چھوٹا راستہ ہے محل کے اوپر چاروں کونوں پر چار وڑے فلکدار کمرے نمہ گمبد ہیں اور بیچ میں بڑا ہال ہے رام نگر کی یہ سبھی امارتیں اور محل گونڈ سامراجی کے ویہو سالی اتحاس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے دل بادل محل موتی محل اور بیگم محل کے بیچ چوگان میں استثت ہے اس محل کا نرمان راجہ ہردیش شاہ نے اپنے سینہ پتیوں اور سینکوں کے لیے کروایا تھا اس محل میں راجہ کی شینہ اپنے ساجوں سامان کے ساتھ رہتی تھی محل چار اور سے اونچی دیوال سے گھرا تھا اور بیچ میں مکھے محل تھا مکھے محل کے دونوں اور چھوٹے چھوٹے ککس تھے سمیہ کے ساتھ مکھے محل کی چھت گر چکی ہے ایبم سرک سے دیوال بھی ٹوٹ چکی ہے محل کو بچانے کے لیے شاسن تفل کی کالے پتھروں کا پہاڑ ہے اسی پہاڑ کے پتھروں سے رامنگر کے سبھی محلوں کا نرمان کیا گیا تھا اتحاسکار مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان پتھروں کو باہر سے بلوایا گیا ہو اور محل نرمان کے بعد بچے پتھروں کو یہیں چھوٹ دیا گیا جو آج پہاڑ کے روپ میں دکھلائی دیتے ہیں چوگان رامنگر سے تین کلومیٹر دور ہے پہلے یہاں دو میل لمبا اور دو میل چوڑا میدان تھا جس میں ہاتھی اور گھوڑوں کو یدھ کا پرسکچنڈ دیا جاتا تھا اب یہ ایک دیوی ستھان کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں نوراتری میں دور دور سے لوگ اپنی منت مانگنے کے لیے آتے ہیں اور منت پوری ہونے پر یہاں جوارے رکھتے ہیں رامنگر مد پردیش کے منڈلہ جلے کے جلہ مکھیالج سے قریب سترہ کلومیٹر دور ہے منڈلہ سے رامنگر کے لیے بہت کم سادھن ملتے ہیں اپنے سوئن کے سادھن سے یہاں ٹیکسی کرنا زیادہ اچھا ہے رامنگر کے سب سے نزدی کی ریلوے اسٹیشن نینپور 65 کلومیٹر اور جوارپور 100 کلومیٹر ہے جبکہ منڈلہ ریلوے اسٹیشن ابھی نرمانہ دین ہے رامنگر کے سب سے نزدی کی ائرپورٹ جوارپور اور ناپور ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے وال